آسک مفتی تارک مسعود آزاد کا استعمال کر کے طلاق دینا یہ ہمارے معاشرے میں بہت ہونے لگائے لوگ بیوی کو کہہ دیتے ہیں تم آزاد ہو تم آزاد ہو میں تمہیں آزاد کرتا ہوں تو اس بارے میں جو اردو فتاوہ ہمارے اکابر کے ہیں برے سغیر کے علماء کے ان فتاوہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بیوی کو جب بھی کوئی شخص یوں کہے گا کہ تم آزاد ہو تو اس میں طلاق کی نیت کی ضرورت نہیں ہے بلکہ طلاق واقع ہو جائے گی تو اور ان کی دلیل یہ تھی کہ اردو زبان میں اہل اردو کے عرف میں یہ لفظ اب طلاق ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے لہذا یہ اب سریح لفظ بن چکا ہے لیکن جامعہ تو رشید کی جو تحقیق ہے اور چونکہ میں بھی اس میں کسی درجہ میں اس تحقیق میں شریک رہا ہوں تو میں بھی اس سے اتفاق کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے دور میں یہ عرف تھوڑا سا چینج ہوا ہے اب یہ کہنا کہ جب بھی کوئی شخص اپنی بیوی کو یوں کہتا ہے کہ تم آزاد ہو تو اس سے طلاق ہی مراد ہوتی ہے ہماری رائے کے مطابق یہ درست نہیں ہے کیونکہ عرف کافی تیجی سے چینج ہو رہا ہے اور اب بہرحال لوگوں کی اور بھی نیتیں ہوتی ہیں اور اس کو یہ کہنا کہ لفظ آزاد ہر صورت میں طلاق ہی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے ہماری رائے میں یہ درست نہیں ہے اور جامعہ ترشید کے جو سینئر علماء ہیں ان کا فتوہ اس کے خلاف آ چکا ہے جامعہ ترشید کی جو تحقیق ہے اور جو میں بھی اس تحقیق سے متفق ہوں اور بلکہ اس تحقیق میں میں شریک رہا ہوں تو اس تحقیق کے مطابق لفظ آزاد سے کس صورت میں طلاق ہوگی کس صورت میں نہیں ہوگی اس کو خوب اچھی طرح سے سمجھئے آپ لوگ کیونکہ یہ بہت زیادہ یہ لفظ استعمال ہو رہے ہیں لوگ بعض علماء بھی بہت کنفیوز ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ تو کیا کرتے ہیں کہ وہ اطلاق طلاق کا فتوہ دے دیتے ہیں جس سے نہ شوہر کے حاشی خیال میں طلاق ہوتی ہے کیونکہ میرے پاس ایسے کیسز آ چکے ہیں کہ شوہر نے ویسے بیوی کو گفشپ لگ رہی تھی بیوی کو کہہ دیا تم آزاد ہو بھئی تم آزاد ہو بھئی میں نے کہا نا تم آزاد ہو اور بیگم صاحبہ نے شری پردہ کر لیا اور وہ رونا دھونا گھر میں مچ گیا اور وہ سمجھی کہ تین طلاقے ہو گئی ہیں پھر وہ اردو فتاوہ اٹھا کے دکھا رہی ہیں وہ تو یہ خوب سمجھ لیں کہ کن صورتوں میں لفظ آزاد سے طلاق ہوتی ہے کن صورتوں میں نہیں ہوتی اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں تو لفظ آزاد کا جو استعمال ہے جب شوہر بیوی کو کے لیے لفظ آزاد کا لفظ استعمال کرتا ہے تو اس کی تین صورتیں ہیں پہلی صورت تو یہ ہے کہ کوئی ایسا قرینہ موجود ہو قرینہ کا مطلب سیاق و سباق میں کوئی ایسا ایسی دلیل موجود ہو جس سے صاف پتہ چل رہا ہو کہ شوہر کی نیت طلاقی ہے ہی نہیں تو ایسی صورت میں سو دفعہ بھی لفظ آزاد استعمال کر لے گا تو طلاق واقع نہیں ہوگی جیسے میرے پاس جو کیس آئے تھا نا شوہر نے بیوی کو تین دفعہ کہہ دی ہے تم آزاد ہو تو بیگم صاحبہ رونا دھونا اور پردہ اور وہ بہت بڑے ان کے گھر میں ہنگامہ ہو گیا تھا تو میں نے جب تفتیش میں گیا تو میں نے کہا یار یہ تو بڑی محبت سے رہ رہے ہیں تو یہ کیوں شوہر بیٹھے بیٹھے بیوی کو طلاق دے گا تو بہت گہرائی میں جانے کے بعد پتہ چلا کہ بات یہ چل رہی تھی بیگم صاحبہ کئی شاپنگ کے لیے جانا چاہتی تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ میں فلاں پیسوں سے شاپنگ کروں یا فلاں پیسوں سے شاپنگ کروں یہ بات چل رہی تھی اتنے میں شوہر نے غصے میں بھی نکاح ویسے ہی کہہ دیا تم آزاد ہو آزاد ہو تو صاف پتہ چل رہا ہے کہ شوہر کی نیت یہ تھی کہ تم ان پیسوں کے معاملے میں آزاد ہو کہ ان پیسوں سے کرو یا ان پیسوں سے کرو تم آزاد ہو لیکن عورت جو خاتون تھی وہ دینی مدرسے سے عالمہ بن چکی تھی ان کا یہ دعویٰ تھا کہ لفظ آزاد کا جب استعمال کیا جاتا ہے تو اس میں شوہر کی نیت نہیں دیکھی جاتی شوہر کی نیت تو اگرچہ یہی تھی کہ تم پیسوں کے معاملے میں آزاد ہو لیکن اس میں شوہر کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا کیونکہ پھر انہوں نے مولانا یوسل جہانوی شہید رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے آپ کے مسائل کا حل اس کا حوالہ دیا کہ جب بھی لفظ آزاد کا استعمال بیوی کے لیے ہوگا بیوی کو مخاطب کر کے ہوگا تو اس سے بہرحال طلاق واقع ہو جائے گی جیسے کوئی سری طلاق سے طلاق دیتا ہے نا بیوی کو کہ تمہیں طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے اور بعد میں کہتا ہے کہ میری نیت کچھ اور تھی تو اس میں شوہر کا اعتبار نہیں ہے تو لفظ آزاد میں بھی اعتبار نہیں ہے تو میں نے ان کو سمجھایا میں نے کہا ایسا نہیں ہے یہ کیس اگر مولانا یوسل جہانوی شہید رحمت اللہ علیہ کے پاس بھی آتا تو وہ بھی وہی فتوہ دیتے جو میں دے رہا ہوں یہاں واضح قرینہ موجود ہے کہ بیگم اور شوہر کے درمیان جو بات چل رہی ہے وہ شاپنگ کی بات چل رہی ہے پیسوں کی بات چل رہی ہے تو شوہر نے اسی معاملے میں کہا ہے کہ تم آزاد ہو تو پہلی صورت یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا قرینہ موجود ہے جس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ شوہر کی نیت طلاقی نہیں ہے یعنی سیاق و سباق میں کلام سے محول سے ایسا پتہ چل رہا ہے جیسے شوہر بیوی سے کہہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے تم آزاد ہو جو چاہے کھاؤ بیگم صاحبہ کہہ رہی ہے میں آج بینگن پکاؤں یا توری پکاؤں شوہر کہتا ہے تم آزاد ہو بھئی یا تم آزاد ہو تو ایسے میں غصے میں کہے ہستے میں کہے جس کنڈیشن میں بھی کہے گا اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی کیونکہ یہاں واضح قرینہ موجود ہے کہ شوہر کی نیت طلاق دینے کی نہیں ہے تو یہ پہلی صورت ہوئی ہے دوسری صورت یہ ہے کہ شوہر کے کلام میں ہی قرینہ موجود ہے یعنی شوہر جو بول رہا ہے اس میں ہی قرینہ موجود ہے اس کے جملے میں اس کے سینٹنس میں کہ اس کی نیت طلاق ہی کی ہے جیسے شوہر یوں کہتا ہے کہ تم میرے نکاح سے آزاد ہو یا تم میرے بیوی ہونے سے اب آزاد ہو یا آج سے تم آزاد ہو یہ بھی لفظ اردو میں جو ہے نا طلاقی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے تو یا تم مجھ سے آزاد ہو یعنی میری ذات سے تم آزاد ہو رہی ہو ظاہر ہے شوہر کی ذات سے آزاد جب ہوگی عورت تو اس سے مراد نکا ہی ہوتا ہے کیونکہ عورت تو شوہر کی غلام تو نہیں ہوتی یعنی کوئی قرینہ سے نہیں پتا چل رہا کہ اس کی نیت طلاقی نہیں ہے کوئی قرینہ موجود نہیں ہے بیٹھے بیٹھے کوئی کہہ رہے اگر قرینہ ہے پھر تو ایک الگ بات ہے نا لیکن قرینہ نہیں ہے بیٹھے بیٹھے شوہر بیوی سے کہتا ہے کہ تم میرے نکاح سے آزاد ہو یا تم مجھ سے آزاد ہو یا آج سے میں تمہیں آزاد کرتا ہوں تو اس طرح کے الفاظ بلکہ آج سے میں تمہیں آزاد کرتا ہوں یہ میں آگے اس کی تفصیل بتاؤں گا صرف اتنا لفظ کہتا ہے کہ تم میرے نکاح سے آزاد ہو یا تم مجھ سے آزاد ہو یا ہم دونوں اب سے ایک دوسرے سے آزاد ہیں یہ تین قسم کے جملے یاد رکھیں میرے نکاح سے تم آزاد ہو یا تم مجھ سے یعنی میری ذات سے اب تم بالکل الگ ہو آزاد ہو یا ہم دونوں ایک دوسرے سے اب بالکل آزاد ہیں اس طرح کا لفظ استعمال کرتا ہے تو ایسا لفظ اردو میں بہرحال طلاقی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اگر شہر کی نیت نہیں بھی ہوگی تو طلاق واقع ہو جائے گی اور یہ چونکہ سریح طلاق ہے سریح طلاق اسے کہتے ہیں جس میں نیت کی ضرورت نہ ہو بلکہ کسی زبان میں وہ لفظ اسی کے لیے طلاقی کے لیے استعمال ہوتا ہو جیسے انگلیش میں ڈیورس ہے عربی میں طلاق ہے یا اردو میں طلاق کا لفظ اور یہ جو الفاظ میں استعمال کر رہا ہوں تو ایسی صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی ایک طلاق ہوگی رجعی اگر ایک دی ہے شہر کو رجوع کا حق ہوگا اور اگر تین طلاقیں دی ہیں تو تینوں واقع ہو جائیں گے یہ دوسری صورت ہوئی ہے تیسری صورت یہ ہے کہ شہر کے کلام میں بھی کوئی ایسا قرینہ موجود نہیں ہے یعنی شہر کی جو ورڈنگ ہے جس سے پتا چل رہا ہو کہ طلاقی مراد ہے اسی طرح کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ پتا چل رہا ہو تو یہ جو تیسری صورت ہے اس میں پھر تین صورتیں بنتی ہیں یہ تیسری صورت کی تین حصے بنتے ہیں پہلا حصہ یا پہلی صورت جو بنے گی وہ یہ ہے کہ مذاکرہ طلاق ہو مذاکرہ طلاق کا مطلب بیوی طلاق مانگ رہی ہے شہر سے یا طلاق کی بات چل رہی ہے بیگم صاحبہ کہتی ہے مجھے اب طلاق دے دو مجھے چھوڑ دو اللہ کا واسطہ میری جان چھوڑ دو اب میں باپ کے گھر جا کے رہنا چاہتی ہوں اور آپ سے میں تعلق ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتی ہوں اور مجھے طلاق چاہیے یہ بات چل رہی تھی جواب میں شہر نے کہہ دیا تم آزاد ہو تو اب یہ کنایا ہے یعنی یہ جو الفاظ ہیں کہ تم آزاد ہو یہ طلاق کے معنی میں سری نہیں ہے ہم اس قرینے کی وجہ سے کہیں گے کہ طلاق واقع ہو گئی ہے اور جب سری طلاق نہ دی جائے کسی قرائن سے ہمیں پتا چل رہا ہو کہ اس سے طلاق مراد ہے تو وہ طلاق کنایا کہلاتی ہے اس میں حکم یہ ہے کہ شہر نے ایک دفعہ جب طلاق دی تو ایک طلاق بائن ہوگی بائن کا مطلب نکاح ٹوٹ گیا اور دوسری طلاق پہلی طلاق سے لاحق نہیں ہوگی یعنی اگر یہ دس دفعہ بھی ایسے موقع پر شہر یہ الفاظ کہہ دیتا ہے تم آزاد ہو آزاد ہو آزاد ہو آزاد ہو بیوی طلاق مانگ رہی ہے بیوی کہہ رہی مجھے طلاق دو شہر کہتا ہے تم آزاد ہو آزاد ہو آزاد ہو آزاد ہو دس دفعہ بھی کہہ دے گا تو ایک ہی طلاق واقع ہوگی کیونکہ طلاق جو بائن ہے وہ طلاق بائن سے لاحق نہیں ہوتی یہ ایک پیچیدہ مسئلہ فقہ کا اس میں زیادہ اب تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے تو چند صورتوں میں لاحق ہوتی عموماً لاحق نہیں ہوتی تو طلاق بائن ہے لہذا جب تین بھی دے دے گا تو وہ ایک ہی طلاق ہوگی اور دوبارہ یہ آپس میں نکاح کر سکتے ہیں لیکن شہر کو رجوع کا حق نہیں ہے یہ ہے پہلی صورت دوسری صورت کہ مذاکرہ طلاق تو نہیں ہے شہر نے ویسے ہی بیگم کو کہہ دیا تم آزاد ہو تو اس صورت میں اگر غصے کی حالت میں شہر نے یہ الفاظ کہیں ہیں تو پھر ہم دیکھیں گے کہ شہر پھر بھی ہم علڑے طلاق طلاق کا فتوہ نہیں دیتے ہیں چاہے غصے کی حالت کیونکہ غصے کی حالت میں بھی بہت دفعہ لوگ بیوی کو سب و شتم کے طور پر کہہ دے تم آزاد ہو بھائی تم تو ویسی میری پابند نہیں ہو تم کوئی بات سننے کے قابل نہیں ہو اور تم ہر معاملے اپنی چلاتی ہو تو اس قسم کے کبھی اس کا مراد ہوتا ہے غصے میں تو ہم دیکھیں گے شہر کی جو ورڈنگ ہے اگر وہ اردو میں طلاقی کے لیے استعمال ہوتی ہے تو پھر تو طلاق کا اس کو فیصلہ یعنی طلاق کا فتوہ دیا جائے گا اور بیوی یہی سمجھے گی کہ طلاق ہو گئی ہے اور اگر ایسی ورڈنگ نہیں ہے تو پھر ہم شہر سے نیت پوچھیں گے بھائی آپ کی نیت طلاق کی تھی تو ٹھیک ہے نہیں تھی تو نہیں دی مثال کے طور پر غزب کی حالت میں شہر بیوی سے کہتا ہے میں تمہیں آزاد کرتا ہوں تو اردو زبان میں غصے کی حالت میں جب بیوی کو بلا وجہ یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی اور کلام چل رہا ہو جس سے پتا چلتا ہو کہ اس کی طلاق کی نیت نہیں ہے وہ ویسے ہی بیٹھے بیٹھے جب غزبناک حالت میں لڑائی ہو رہی ہے اور شہر بیوی کہتے ہیں جاؤ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں تو کرتا ہوں کہ جو الفاظ ہیں یہ ہماری رائے میں یہ طلاقی کے لیے استعمال ہوں گے لہذا بیوی یہی سمجھے گی کہ ایک طلاق بائن واقع ہو چکی ہے کیونکہ کنایا ہے اس سے طلاق بائن واقع ہوتی ہے بائن سے نکاح ختم ہو جائے گا شہر یہ الفاظ بار بار اگر ریپیٹ کرتا ہے تو بھی ایک ہی طلاق واقع ہوگی کیونکہ میں نے بتایا کہ جو کنایا سے طلاق واقع ہوتی ہے سری لفظ سے نہ ہو تو وہ لاہق نہیں ہوتی تو وہ ایک طلاق بائن واقع ہوگی دوسری دفعہ تیسری دفعہ جب یہ الفاظ دھوڑائے گا تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا تو ایک طلاق بائن ہے اس کا حکم یہ ہے کہ دوبارہ چاہیں نکاح کر لیں تجدیدیں نکاح ہوگا اور اگر غزب کی حالت میں شہر نے ایسے الفاظ استعمال کیے جو اردو میں طلاق کے علاوہ بھی مستعمل ہیں جیسے بیسے ہی کہہ دیا تم آزاد ہو میں تمہیں آزاد کرتا ہوں یہ نہیں کہا بلکہ کہا تم آزاد ہو تو تم آزاد ہو کہنے میں دونوں احتمال ہیں تو شہر سے پوچھا جائے گا بھائی آپ کی نیت کیا ہے اگر وہ کہتے ہیں میری نیت طلاق کی تھی پھر ایک طلاق بائن واقع ہوگی بائن کا مطلب نکاح ختم اور اگر کہتے ہیں میری نیت طلاق کی نہیں تھی تو کچھ بھی نہیں ہے تو شہر کی زمان کا اعتبار کیا جائے گا اس میں اور اگر غزب کی حالت نہیں تھی نارمل کنڈیشن میں اس نے بیوی کو کہا تو پھر نارمل کنڈیشن میں اگر اس نے بیوی کو کچھ بھی کہا ہے میں تمہیں آزاد کرتا ہوں یا تم آزاد ہو تو ایسی صورت میں یعنی تیسری صورت کی یہ میں تیسری صورت بیان کر رہا ہوں تو ایسی صورت میں پھر کچھ بھی واقع نہیں ہوگا جب تک شہر یہ دعویٰ نہ کرے کہ میری نیت طلاق کی تھی اگر شہر کی نیت طلاق کی ہوگی تو ٹھیک ہے نیت طلاق کی نہیں ہے تو کچھ بھی واقع نہیں ہوگا تو یہ خوب ہاں اگر شہر کہتے ہیں میری نیت طلاق کی تھی تو بھی ایک طلاق بائن ہوگی بائن کا مطلب یہ ہے کہ نکاح ختم اور دوسری اور تیچری طلاق پہلی طلاق سے لاحق نہیں ہوگی میں اس کا خلاصہ دوبارہ آسان لفظوں میں بیان کر دیتا ہوں کہ جب کوئی شخص اپنی زوجہ کو کہتا ہے کہ تم آزاد ہو یعنی اس طرح کی الفاظ استعمال کرتا ہے تو اس میں سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر کوئی ایسا قرینہ ہے جس سے پتا چل رہا ہے کہ اس کی طلاق کی بچارے کی نیت ہی نہیں ہے ایسے بات کھانے پینے کی چل رہی تھی اور اس نے کہا تم آزاد ہو مطلب یہ ہے کہ بینگن پکاؤ یا توری پکاؤ صاف قرائن سے پتا چل رہا ہے کہ اس کی نیت طلاق کی نہیں ہے تو جو مرضی لفظ آزاد یعنی غصے کی حالت میں کہے نورمل حالت میں کہے بہرحال طلاق واقع نہیں ہوگی دوسری کنڈیشن یہ کہ خود شوہر کے کلام میں قرینہ موجود ہے شوہر کے کلام سے پتا چل رہا ہے کہ اس کی نیت طلاق ہی کی ہے جیسے یوں کہتا ہے کہ تم میرے نکاح سے آزاد ہو ہم دونوں اب ایک دوسرے سے آزاد ہیں تو مجھ سے آزاد ہو ایسا لفظ استعمال کرتا ہے تو پھر طلاق واقع ہوگی اور کھنایا والی نہیں بلکہ صریح طلاق واقع ہوگی یعنی اگر ایک دفعہ دیتا ہے تو ایک طلاق رجی تین دفعہ دیتا ہے تو تین طلاق رجی واقع ہو جائیں گی اور اگر شوہر کے کلام میں کوئی ایسا قرینہ موجود نہیں ہے تو پھر تیسری صورت کیا ہے کہ پھر یہ طلاق کھنایا ہے یعنی یہ طلاق کھنایا نہیں ہمیں ہوں گے یہ کھنایا کی الفاظ ہیں یعنی گول مول لفظوں سے طلاق دے رہا ہے گول مول لفظوں سے طلاق کے حکامات اس پہ جاری ہوں گے لہذا پھر ہم تین صورتوں میں سے یعنی اگر پہلی دو صورتیں نہیں ہیں تو پھر آپ نے تیسرے سٹیپ پہ آنا ہے سب سے پہلے پہلی دو صورتوں کو دیکھنا ہے اگر پہلی دو صورتیں نہیں ہیں تو پھر آپ تیسرے سٹیپ پہ آئیں گے ایسا نا وہ دیریکٹ تیسرے پہ آکے آپ وہ تین صورتیں اس کی دیکھنا شروع کر دیں تو پہلی دو صورتیں اگر نہیں ہیں تو پھر آپ تیسرے سٹیپ پہ آئیں گے اور پھر اس میں دیکھیں گے تیسرے سٹیپ کی پھر تین صورتیں پہلی صورت یہ کہ ہم دیکھیں گے کہ اگر بات طلاق کی چل رہی تھی مذاکرہ طلاق کا یعنی بیوی طلاق مانگ رہی تھی جواب میں شوہر نے کہا کہ تم آزاد ہو تو بھی ہم طلاق کا فتوہ دیں گے اور عورت پر لازم ہو جائے گا کہ وہ شوہر سے علیتگی اختیار کر لے لیکن یہ طلاق ایک ہوگی اور بائن ہوگی چاہے شوہر دس دفعہ انہین الفاظ کو دھورائے اور اگر کوئی ایسی طلاق کی بات نہیں چل رہی تھی تو پھر ہم دیکھیں گے کہ غصے میں دی ہے یا نورمل کنڈیشن میں دی ہے اگر غصے میں دی ہے تو پھر ہم شوہر کی ورڈنگ کو دیکھیں گے کہ ایسی ورڈنگ استعمال کی ہے جو اردو میں طلاقی کے معنی میں استعمال ہوتی ہے جیسے یوں کہتا ہے میں تمہیں آزاد کرتا ہوں تو یہ کرتا ہوں کے الفاظ سے لگ رہا ہے کہ یہ چھوڑنا چاہتا ہے تو پھر ہم اس میں بیوی کو حکم یہ دیا جائے گا کہ اس سے علیتگی اختیار کر لے اور طلاق بائن واقع ہو گئی ہے ایک طلاق ہے بائن ہے دس دفعہ بھی الفاظ دھورائے گا ایک ہی ہوگی لیکن نکہ ٹوڑ جائے گا اور اگر کرتا ہوں وغیرہ جیسے الفاظ استعمال نہیں کرتا بلکہ نارمل کہتا ہے کہ تم آزاد ہو تو پھر ہم شوہر سے نیت پوچھیں گے اگر نیت ہوگی تو ایک طلاق بائن واقع ہوگی نیت نہیں ہے تو طلاق واقع نہیں ہوگی اور اگر غصے میں نہیں کہیں نارمل کنڈیشن میں اس نے الفاظ کہیں تو پھر بہرحال شوہر سے اس کی نیت پوچھی جائے گی تو اب خاتون کا مسئلہ یوں حل ہو گیا اب انہوں نے جب مجھ سے پوچھا ہے فائزہ صاحبہ نے کہنے ریسے کہ بیوی کو شوہر نے کہا میں تمہیں آزاد کرتا ہوں تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر بات چل رہی تھی طلاق کی آپ نے اپنے شوہر سے مطالبہ کیا یا کسی خاتون نے اپنے شوہر سے مطالبہ کیا کہ مجھے طلاق دے دو شوہر نے جواب میں کہا میں تمہیں آزاد کرتا ہوں تو اس سے ایک طلاق بائن واقع ہو گئی ہے اور نکاح دونوں کا ختم ہو گیا ہے چاہے شوہر نے دس دفعہ یہ الفاظ کہیں لیکن طلاق ایک ہی واقع ہوئی ہے مگر دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا اور اگر عورت کہیں اور نکاح کرنا چاہتی ہے تو عدد کے بعد کہیں اور بھی نکاح کر سکتی ہے اور اگر طلاق کی بات ہی نہیں چل رہی تھی کوئی کلام ایسا نہیں تھا بیوی کوئی طلاق کا مطالبہ نہیں کر رہی تھی ویسے ہی شوہر نے بیٹھے بیٹھے کہہ دیا میں تمہیں آزاد کرتا ہوں تو بلکہ اس سے پہلے یہ بھی دیکھیں گے کہ کوئی اور بات چل رہی تھی جیسے یعنی بیوی کہہ رہی ہے کہ آپ مجھے اس معاملے میں آزاد کر دیں کہ میں جب چاہوں اپنے میکے کے چلی جائے کروں یا میں آپ کے پیسے جہاں چاہے استعمال کروں تو شوہر نے جواب میں کہا ٹھیک ہے میں تمہیں آزاد کرتا ہوں تو بھی طلاق بہرحال واقع نہیں ہوگی کیونکہ صاف قرینہ موجود ہے کہ اس کی مراد طلاق نہیں اگر یہ دونوں کنڈیشن نہ ہو نورملی ویسے ہی بیٹھے بیٹھے شوہر نے کہہ دیا کہ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں پھر ہم دیکھیں گے بھائی اگر اس نے غصے میں کہا ہے تو غصے میں یہ الفاظ بہرحال طلاقی کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں بیوی کو ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی طلاق ایک ہوگی مگر بائن ہوگی نکاح ختم چاہے دس دفعہ یہ الفاظ شوہر نے استعمال کیوں دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے عورت چاہے تو عدد کے بعد کہیں اور بھی نکاح کر سکتی ہے اور اگر غصے میں نہیں کیے ویسے ہی ویگم کو کہہ دیا میں تمہیں آزاد کرتا ہوں تو پھر ہم اس میں شوہر کی نیت پوچھیں گے اگر شوہر کہہ دے کہ میری نیت طلاق کی تھی تو ایک طلاق بائن ہے اور اگر شوہر کہہ دے میری نیت طلاق کی نہیں تھی تو پھر کچھ بھی نہیں ہے